اسلام علیکم دوستو دنیا میں بہت سے ایسے پلی گراؤنڈز اور تھیم پارکس ہیں جہاں پر جا کر بچے اور بڑے دونوں ہی انجوائے کر سکتے ہیں خاص کر کے بچوں کے لیے جو بھی پلی ایریاز بنائے جاتے ہیں وہاں سیفٹی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے لیکن آج کس وڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود سب سے انجوزول اور خطرناک ترین پلی گراؤنڈز کے بارے میں بزانے جا رہا ہوں نمبر ایڑ لونہ پارک دوستو یہ جو پلی ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ لونہ ایمیوزمنٹ پارک ہے دیکھنے میں تو یہ پارک بلکل عام پلی گراؤنڈز کے طرح لگتا ہے پر اس پارک کے آنر ان رائٹس کی میٹیننس اور سیفٹی پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتے دیکھنے میں یہ رائٹس بلکل سیف لگتی ہیں پر حقیقت میں یہ جان لیوہ ہوتی ہیں اگس 2015 میں لونہ پارک میں لگی اس بنجی رائٹ پر ایک کپل جھولے لے رہا تھا کہ اچانک اس کی کیبل ٹوٹ گئی اور وہ دونوں ہوا میں لٹک گئی لیکن اس حادثے میں ان دونوں کی جان بچ گئی اس حادثے کو ایک اتفاق سمجھ کر اگنور کر دیا گیا لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد اس پارک میں موجود ایک اور رائٹ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ جو جھلاب دیکھ رہے ہیں اس پر درجہوں لوگ رائٹ کر رہے تھے جب یہ نیچے آ رہا تھا تو اس کی وائر ٹوٹ گئی اور یہ س سیدھا سرفیس پر جا لگا لیکن اس کا فاصلہ زمین سے کافی کم رہ گیا تھا جس کی وجہ سے لوگ بچ گئے ورنہ یہ کسی ڈساسٹر سے کم نہیں تھا ان حادثات کے بعد اس پارک کو دنیا کے سب سے خطرناک ترین پارکس میں سے ایک مانا جاتا ہے اور لوگ اس سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں نمبر سیون ڈیویرز کیمنیل پلیگرانڈ دوستو پرانے دور میں پارکس کے اندر جو جھولے لگائے جاتے تھے ان میں زیادہ تر میٹل کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن آج کل کے جھولے ہارڈ پلاسٹک سے بنے ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے لیے کافی سیف ہوتے ہیں پر کیا آپ نے کبھی کچھرے سے بنے ہوئے جھولوں کو دیکھا ہے یہ جو بزار پلیگرانڈ آپ دیکھ رہی ہیں یہ رشیہ کے علاقے ٹیویرز میں واقع ہے اس پارک کے اندر جتنی بھی رائٹ بنائے گئی ہیں ان کے لیے سکراب میٹل کا استعمال کیا گیا ہے اسے بنانے والے ڈیسائنرز نے سکراب سے پرانے چیزیں کلیک کی اور ان نے بچوں کی جھولوں میں بدل دیا ان جھولوں کو بنانے کے لیے گاڑی کا انجن ٹریکٹر ٹائر اور ایون شارپ میٹل پیسز کا بھی استعمال کیا گیا ہے یہ جھولے بچوں کے لیے کسی ٹورچر سے کم نہیں ہیں بچے اس پلیگرانڈ میں کھیل کر نہ صرف زخمی ہو سکتے ہیں بلکہ اس میں ایک اوپر سے نیچے کی طرف سپن ہونے والا ایک ج جھولا ہے جو کہ بچوں کی گردن توڑ سکتا ہے اس کے علاوہ بچے ٹریکٹر کے ٹائر میں پیٹھ کر گاڑی کے شاہ کی مدد سے سوئنگ کرتے ہیں بچوں کے لیے اس سے خطرناک اور بتر جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی نمبر سکس ایسٹیپونا سلائیڈ دوستو ایسٹیپونا ایک ٹاؤن ہے جو کی سپین میں واقعہ ہے یہ جگہ جگہ جگرافی لحاظ سے کافی انجیوزول ہے اس ٹاؤن کے سادہ تر لوگ پہاڑ پر رہتے ہیں اور انہیں نیچے اترنے کے لیے کم سے کم 20 منٹ پیتل چل کر آنا پڑتا ہے لوگوں کی اس پرشانے کو دور کرنے کے لیے 2018 میں اس علاقے کی آثورٹیز نے پہاڑ کے اوپر سے ایک سلائیڈ بنائی جس کی مدد سے ریزیڈنٹس چند ہی سیکنڈ میں جورا لے کر پہاڑ سے نیچے آ سکتے تھے ان کا خیال تھا کہ اس سلائیڈ سے بچے بھی کھیلتے رہیں گے اور لوگوں کو بھی نیچے آنے میں آسانی ہوگی یہ سلائیڈ میٹل سے بنائے گئی تھی اور یہ 120 فٹ لمبی تھی پر اسے بنان دانے والوں نے سیفٹی کے مطلق سوچنے کی زہمت ہی گوارہ نہیں کی پرابلم یہ تھی کہ یہ سلائیڈ اتنی سلپری تھی کہ لوگ جب اس سے نیچے آتے تھے تو اپنے آپ کو روک پانا ایمپوسیبل تھا اسے اوپن کرنے کی پہلے ہی دن لوگ اڑ کر کانکریٹ میں جا لگے اور سیریسلی انجٹ ہو گئے اس سلائیڈ کو بنانے پر 35000 ڈالرز خرچ کیے گئے تھے لیکن یہ آئیڈیا اتنی بری طرح فیل ہوا کہ اس کی اوپننگ کے صرف چند ہی گھنٹ اور بعد گورنمنٹ نے اسے بین کر دیا یہ ریالی انبیلیویبل ہے نمبر 5 گریٹر سلائیڈ دوستو دنیا میں جس بھی جگہ پر بچوں کے لیے پارک بنایا جاتے ہیں وہاں سلائیڈ ضرور ہوتی ہیں بچے خاص کر کے سلائیڈز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آپ نے بہت سے پارکز میں نارمل سلائیڈز دیکھی ہوں گی لیکن کہ آپ نے کبھی اس طرح کی انجوچول سلائیڈ دیکھی ہے اس یونیک سلائیڈ کو ایک چیز گریٹر کی طرح بنایا گیا ہے جس طرح کیچن میں سبز بچوں کو چھیلنے کے لیے گریٹرز ہوتے ہیں اس طرح اس سلائیڈ پر بھی یہ شار بلیڈ ڈیزائن بنایا گیا ہے یہ عجیب و غریب سلائیڈ جرمنی کے پارکز میں بنایا گئی ہیں انہیں ایک جرمن آرٹسٹ کارسٹن ہالر نے بنایا ہے یہ سلائیڈ اونچی ہے اور سٹیل سے بنائے گئی ہے اصل میں یہ بلیڈز اس پر صرف ڈیزائن کے طور پر ڈراؤ کیا گئے ہیں یہ اصل میں موجود نہیں ہوتے لیکن بہرحال یہ بہت ہی سکیری لوگ دیتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹ جاتی ہے کہ یہ بلیڈز خطرناک نہیں ہوتے اور پھر وہ گھر میں موجود چیز گریٹر پر چیک کرتے ہیں جو کہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے بارحال جو بھی ہو یہ سلائیڈز واقعی میں بہت ویرڈ ہیں دوستو کوئی بھی پارک سوئنگ کی بغیر بلکل انکمپلیٹ ہوتا ہے پلیگراؤنڈز میں موجود ان سوئنگز کو دیکھ کر بچے تو کیا بڑے بھی ان پر جھولے لیتے ہیں نارملی سوئنگز زمین سے ایک یا پھر دو فوٹ انچی ہوتی ہیں لیکن یہ جو سوئنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمین کی سطح سے آٹھ ہزار پانچ سو فوٹ انچائی پر ایک کلیف کے ساتھ بنائی گئی ہے جن لوگوں کو انچائی سے ڈر لگتا ہے وہ تو اس جھولے کو دیکھ کر یہ گھبر آ جائیں گے یہ ٹینجر سوئنگ ایکوارڈور کے پاڑوں میں موجود ہے جب اس پر کوئی جھولا لیتا ہے تو وہ آٹھ ہزار فوٹ گہرائی کے اوپر سے گھوم کر واپس آتا ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سوئنگ میں سیفٹی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا یہاں درخت کے ساتھ صرف دو رسیوں کو باندھ کر یہ سوئنگ بنائی گئی ہے اور اگر کسی وجہ سے جھولا لینے والا سلپ ہو جائے تو وہ سیدھا کھائی میں گر جائے گا اتنی خطرناک ہونے کے باوجود ہر روز سیکھڑوں لوگ یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں اور اس سوئنگ پر جھولے لیتے ہیں آپ سب کا تو پتہ نہیں ہے لیکن میں تو اس جھولے پر کبھی نہیں بیٹھنا چاہوں گا نمبر 3 ایکشن پارک دوستو کریمیو کے موسم میں وارٹر پارک سے زیادہ انجوائبل پلیس اور کوئی نہیں ہو سکتی افکورس تھنڈے پانی کے اندر جھولے لینے کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے لیکن یہ جو ایکشن وارٹر پارک آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں آج سکھ بنایا گیا سب سے خطرناک وارٹر پارک ہے اس پارک کو امریکہ قلعہ کے نیو جرزی میں 1978 کے اندر بنایا گیا تھا اس وقت یہ امریکہ کا سب سے ایکسٹریم اور پابولار پارک تھا لیکن اس کی وارٹر سلائٹس اتنی رسکی تھی کہ اس کی اوپن ہونے کے کچھ ارسے بعد یہاں چھے لوگوں کی موت ہو گئی تھی یہ وارٹر سلائٹس اتنی خوفناک تھی کہ پارک میں ہر وقت بارہ لائف گارڈز موجود رہتے تھے جو کہ ڈیلی تیس سے زیادہ لوگوں کو رسکیو کرتے تھے 1980 کے دور میں آلموسٹ ڈیلی ہی اس پارک میں کسی نہ کسی ٹورسٹ کی ہڈی ٹوٹتی تھی اور جلدی اس پارک کا نام گریف پول رکھ دیا گیا جب حادثات حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اس پارک کو بین کر دیا گیا لیکن بند ہونے سے پہلے تک اس نے کئی لوگوں کی جان لے لی دوستو اگر آپ کسی ایمیوزمنٹ پارک میں گئے ہوں تو آپ نے اس طرح کی پینگولیم سوئنگ دیکھی ہوگی یہ رائیڈ اتنی ایکسٹریم ہوتی ہے کہ عام لوگوں کو تو اسے دیکھ کر ہی در لگ جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے خطرناک جھولوں میں سے ایک قرار دی جاتی ہے لیکن کیا ہو اگر اس خطرناک جھولے کو پہاڑ کی چوٹی پر لگا دیا جائے بیل یہ ایکسپیرینس تو کسی نائٹ میر سے کم نہیں ہوگا یہ جو جھولہ آپ دیکھ رہی ہیں اسے جائنٹ کینین سوئنگ کہا جاتا ہے یہ رائیڈ کولوراڈو کے گلین وڈ ایڈونچر پارک میں موجود ہے جب یہ جھولہ چلتا ہے تو نیچے تیرہ سو فٹ کی گہریے کھائی اور جو لوگ اونچائی سے نہیں بھی ڈرتے ایون وہ بھی اس پر رائیڈ کرنے کی ہمت نہیں کرتے اس جھولے میں مائنر سا بھی فالٹ ایک ڈیزاسٹر میں بدل سکتا ہے بارحال جو بھی ہو اس سے زیادہ خرناک رائیڈ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی نمبر ون سیڈنی بار دوستو یہ جو گیڈ رائیڈز اور پارک آپ دیکھ رہے ہیں یہ آسٹریہیا کے علاقے سیڈنی میں واقعہ ہے فسٹ گلانس میں تو اس پارک کو دیکھر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے اس میں لگے جھولے بلکل نارمل پارک کے طرح ہوتے ہیں اور ایون یہ ایک اوپن سپیس میں ہے لیکن اصل میں یہ سیڈنی کے ساؤت ویسٹ میں موجود سپرنگ فارم ایریا میں واقعہ ہے جہاں پر گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس لائٹس اور جھولے چھوٹے بچوں کی سکن بھی جلا سکتے ہیں ایون اس پارک میں کھیلے والے کئی بچوں کو ہیٹ سٹروک بھی ہوئی اور ان کی حالت خراب ہو گئی تھی اس پارک کو بنانے والے ڈیزائنرز نے جھولوں میں زیادہ تر میٹل کا استعمال کیا اور بچوں کو چھاؤں پروائیڈ کرنے کے لیے ایک بھی شیڈ نہیں بنایا دن کے وقت جب میٹل گرم ہوتا ہے تو اس کا اثر شام تک رہتا ہے اور یہ بچوں کی سکن کو بری طرح نقصان پہنچاتا ہے اس لیے اس پارک کو دنیا کے سب سے خطرناک پلی گراؤنڈز میں سے ایک مانا چاہتا ہے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ